اسلام علیکم ایوروان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور ہسی خوشی اپنی زندگی گزارے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں لہور کا ایک بہت ہی مشہور ہوتل انڈیگو ہوتل اس کا نام ہے گل برگ میں یہ واقعہ ہے دیکھتے ہیں کیسے کہ اس کی ہائی ٹی ہے کیسے کہ اس کا خانہ ہے کیا اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یا نہیں اور ان کی ڈشیز کیا کیا ہیں کتنے کی ان کی ہائی ٹی ہے سارا کچھ ہم چیک کریں گے اسی ویڈیو میں سو لیٹس گیٹ سٹارٹ اس ویڈیو انڈیگو ہوتل ہم پہنچ چکے ہیں انڈیگو ہوتل انیس منزلوں پر مشتمیل ہے سب سے پہلے ہی اس کی جو نیچے والا فلور ہے وہ ہے لا میسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اچھا بنا ہوا ہے اس کا مجھے ٹیسٹ کا نہیں پتا ہے اس کا کیسے ہے کیا کیا ڈشیز ہیں لیکن اس کی جو ہائی ٹی ہے 1099 پلس ٹیکس اس کا ہے ٹیکس کے بعد یہ کتنے کا ہے وہ مجھے پتا نہیں اس کا میں سارا منیو ڈال دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا منیو ہے منیو میں آپ کافی چیزیں دیکھ رہے ہیں کافی کچھ ایڈ ہے لیکن یہ سارا کچھ ایک ٹائم میں اویلیبل نہیں ہوتا اب ہم آگے ہیں ان کے روف ٹوپ پہ جو سکائے ہائی ٹی ہے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زیادہ رش ہے سنڈے کا دن تھا کافی زیادہ یہاں پہ رش تھا آپ ان کا ویو دیکھ لیں کتنا ہی خوبصورت بس یہ لوگ اپنے ویو کے پیسے لیتے ہیں ان کا ویو بہت ہی اچھا تھا جو ان کا روف ٹوپ سے ویو آرہا تھا ویو تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ کیسا ویو آرہا ہے اب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس کے چارجز بتا دوں کہ دسکائے ہائی ٹی کتنے کی ہے ان کی جو روف ٹوپ پہ یہ لوگ کرواتے ہیں مینیو میں نے سارے اٹیچ کر دی ہے سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن پلاس ٹیکس تو ٹونٹی ون ہنڈرڈ میکسیمم ان کا بن رہا تھا یہ دیکھ لیں آپ ڈیشیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مینیو پہ انہوں نے لکھ ہوئی ہیں وہ ساری نہیں ان کی ڈیشیز اور بہت زیادہ ٹیسٹ اچھا بھی نہیں تھا ان کا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ایک دفعہ بندہ کھائے اور بندہ کھائے ہاں ہم نے بار بار یہی چیز کھانی ہے بار بی کیو ان کا بلکل گرم نہیں تھا اور فریش نہیں تھی ان کے چیزیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں خالی بھی ہیں لیکن یہ لوگ ساتھ ساتھ فل کر رہے تھے چیزیں مجھے تو ان کی کوئی بھی چیز بہت اچھی نہیں لگی لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ میں نہیں ہی جانتی ان کے مینی برگرز تھے وہ بھی بہت زیادہ فریش نہیں تھے نہ بہت اچھے تھے یہ ان کا وائٹ سوز پاستہ تھا یہ بھی اچھا نہیں تھا بس پاستہ ہی پاستہ تھا مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اور اب میں کچھ چیزیں ان کی ٹرائے کروں گی اور کوئی بہت زیادہ خاص نہیں تھی ان کی چیزیں بس نورمل تھیں بس ان کا منٹ مارگریٹا اچھا تھا اس کا ٹیسٹ اچھا تھا ان کی فیش کا بھی ٹیسٹ اچھا تھا باقی چیزیں مجھے بہت اچھی نہیں لگیں ہم لوگ ایٹین فلور پہ تھے اور اس کا اپنے ویو دیکھ لیا ہے اس کے اوپر ان کا نائنٹین فلور بھی ہے اس کے اوپر بھی ایک فنکشن ہو رہا تھا ان کا وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی ویو دکھاؤں گی کہ اس کا ویو کیسا ہے اس فلور کا تو ویو کافی اچھا ہے پورا گل برگ نظر آ رہا ہے سائیڈوں پہ سارا کچھ جو ہوتلز ہیں اور جو جو چیزیں ہیں وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے بہت اچھا نہیں ہے ان کا سوپ بھی اچھا نہیں تھا بس نورمل تھا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں تھا باقی ریسٹورنٹس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ان کا منٹ مارگریٹا کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ باقی ریسٹورنٹس سے تھوڑا بہت میچ کر رہا تھا لیکن باقی کسی بھی چیز کا اچھا نہیں تھا ٹیسٹ اس کے بعد ہم نے گول گپے ٹرائی کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چٹنیاں کافی رکھی ہوئی تھی لیکن پروپر اسے ڈالنے کا انتظام نہیں تھا ہم لوگوں نے جو ان کے سیلٹ میں چنہ چاڑ تھی وہ ہم نے گول گپوں میں فل کی اور پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح مٹکا پڑا ہوا تھا اس کے اندر سے آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور ان کے جو پانی کا ٹیسٹ تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا بس بلکل ہی کھٹا تھا کوئی اندر نمک نہیں تھا چینی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اندر اندر کھٹا ہی کھٹا ڈالا ہوا تھا انہوں نے اور مجھے تو ان کا بہت اچھا نہیں لگا ٹیسٹ لیکن یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ان کی سویٹ ہم لوگ ٹرائے کریں گے سویٹس ان کی مزے کی تھی کچھ چیزیں ان کی براؤنیز مزے کی تھی مجھے تو ان کی صرف براؤنیز ہی مزے کی لگیں لیکن اگین یہ آپ کی ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو چوکلیٹ کی چیزیں مزے کی لگتی ہیں یا نہیں لگتی اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون یور ٹیسٹ اور ان کی جو فرنی ٹائپ سی بنی تھی وہ بھی اچھی تھی اب میں آگئی ہیں ان کے نائنٹین فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویو نائنٹین فلور کا بہت ہی خوبصورت ہے اگین میں تو ویسے ہی اپنے لخور کی بہت زیادہ تریف کرتی ہوں کہ ہمارے لخور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے اوپر نائنٹین فلور پہ ایک برڈے پارٹی ہو رہی تھی برڈے کا فنکشن ہو رہا تھا لوگ ادھر فنکشن بھی کرواتے ہیں آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہائی ٹی کرنا چاہتے ہیں یا پروپر اپنا برڈے کا فنکشن یا کسی بھی پارٹی کا فنکشن ارینج کروانا چاہتے ہیں آپ آئیں اور ان سے آکے اپنی بوکنگ کروالیں یہ اگین آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد میں ان کی سپیگیٹیز پیزا اور سینویش ٹرائے کروں گے سپیگیٹیز کا جو ریٹ تھا وہ 10 آؤٹ اوف 4 تھا جو پیزا تھا وہ 10 آؤٹ اوف 2 تھا بلکل بھی مزے کا نہیں تھا ان کی نہ پیزا مزے کا تھا نہ ہنی ونگز مزے کے تھے کچھ بھی مزے کا نہیں تھا ان کا اس کے بعد ان کی چوکلیٹ فرج براؤنیز تھی اب وہ میں ٹرائے کرنے لگی ہوں دیکھتے ہیں کہ ان کی چوکلیٹ فرج براؤنی کیسے کی ہے یہ ہارٹ چوکلیٹ فرج براؤنی ہے دیکھنی میں تو مزے کی لگ رہی ہے لیٹسی اب یہ کیسے کی ہوتی ہے ساتھ میں نے سٹوپری پیسٹریز ان کی لیے ہیں لیٹسی اب ان کی کیسے کی ائر ٹیسٹ ہے ان کی سویٹ کا چیک کرتے ہیں ان کی چوکلیٹ فرج براؤنی تو مجھے مزے کی لگی ہے کیونکہ ان کا ائر ٹیسٹ تھا چوکلیٹ فرج براؤنی کا باقی ان کی سویٹ اتنی اچھی نہیں ہے بہت کچھ خاص نہیں ہے ان کا ٹیسٹ باقی براؤن اس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں شام ہو چکی ہیں مغرب کی ازانے ہو چکی ہیں انہوں نے لائٹس وغیرہ آن کر دی ہیں آپ کا ویو بھی کافی اچھا ہے دسکائی ہائیٹی کا آپ کو میں دکھاتی ہوں لہور رات ٹائم کیسا لگ رہا ہے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت جگمگاتہ لہور لگ رہا ہے اب ہم آگئے ہیں ان کے فرس فلور پہ لا میسا کی طرف میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ اس کے بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اوپر کی ہائیٹی کیسی ہے اور نیچے کی ہائیٹی کیسی ہے نیچے کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹنگ ایریا ان کا اچھا بنا ہوا ہے لیکن فوڈ جیسے ان کا اوپر کا ہو تھا ویسے ہی ان کا نیچے کا ہوگا میری خیال میں جو اوپر کا ان کا نائنٹین فلور تھا اس کے صرف یہ لوگ جو ویو تھا ان کا اسی کے پیسے لے رہے تھے اور ان کی اتنی خاص کوئی بھی چیز وہاں پہ نہیں تھی کہیں کہ واو بھئی کیا بات ہے مزا آگئے درکہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی بس ان کا ویو بہت اچھا تھا جب میں نیچے آئی تھی تو ان کی ہائیٹی ختم ہو چکی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دھوں آپ کو پتا چالی رہا ہوگا کہ ان کی نیچے کتنی ڈیشیز ہیں اور اوپر کتنی ڈیشیز تھی آلماس سیم ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہوگا ان کی ڈیشیز میں جو یہ لوگ اوپر زیادہ پیسے لے رہے ہیں اوپر انہوں نے ٹوینٹی وان ہنڈرڈ لی ہیں اور نیچے ان کی میکسیمم ان کے ٹوین ہنڈرڈ ٹوین ہنڈرڈ کے راؤنڈ آب آؤٹ ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیشیز یہ ساری ان کی ڈیشیز پڑے ہیں تھے لیکن اس ٹیم ہائی ٹی ختم ہو چکی تھی تو ان کی ابھی ان کی اس میں ڈیشیز کے اندر کوئی چیز نہیں تھی میں نے سوچا کہ آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں آپ ان کا سیٹنگ ایریا بھی دیکھنے لا میسا کا جی اب آٹھ بچ چکے تھے اب میں گھر کے جانب رواد ہوا ہوں چلیں تو اب چلتے ہیں گھر کے جانب اور میں آپ کو باقی ویو بھی دکھا دوں گی لاہور کا کیسا ویو ہے لاہور آج کل بہت ہی سردہ سجا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لاہور کا ویو ہوا ہے آج کل لاہور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا ہوا ہے لیٹسی دیکھتے ہیں کہ لاہور کا کیسا ویو ہے آج کل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپیشلی گلبرگ والی سائٹ بہت ہی زیادہ سجائی یہ جشنی بہارہ کی وجہ سے بہار کا موسم ہے اور آپ کو تو بتا ہے بہار کی موسم میں جشنی بہارہ کا مہیرہ میلا لگتا ہے اور بھی بہت سے فیسٹیولز ہوتے ہیں so don't miss these festivals آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ کیونکہ یہ سارے فیملی فیسٹیولز ہوتے ہیں آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے انجوائے کریں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں کیونکہ جب تک آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کریں گے بے شک آپ جتنے مرضی مالدہ کیوں نہ ہو آپ اپنی زندگی صحیح طرح گزار نہیں سکیں گے اپنی لائف کو انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں ساتھ بندوں کی مدد کریں اور ہمیشہ خوش رہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا تو نہ بھولیے گا ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ ٹیک کیر